بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب لوگ انور مقصود بقول مہین اختر سفید بالوں والی بلا وہ کہا کرتا تھا کل ان کا ایک بیان آیا میں بڑا حیران ہوا میں اس بندے کو بڑا عدیب ٹائپ بندہ سمجھتا تھا لیکن بڑا حیران کن بیان کر آیا موصوف کہہ رہے تھے کہ مولوی کو خطرہ پڑ گیا رمضان مبارک میں اپنی دھیاڑی مر جانے کا اس لیے انہوں نے کہا کہ مسجدیں کھلیں گے انور مقصود صاحب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ ہی بتائیے کہ آپ نے کہا کہ مولوی کو خطرہ پڑ گیا دھیاڑی مرنے کا جنابے والا جب سے لوگ ڈاؤن ہوا ہے اور جب سے راشن بٹنا شروع ہوا ہے آپ ذرا مجھے کوئی ایک لسٹ ایسی بتا سکتے ہیں کہ جس لسٹ میں خالی مسجدوں کے اماموں کا نام گیا ہو کوئی ایک لسٹ ایسی بتا سکتے ہیں جس لسٹ میں خالی موزنین کا نام گیا ہو کہ انہوں نے کہا ہمیں راشن کی ضرورت ہے آپ کو کس نے کہہ دیا کہ مولوی کی دیاری کا خطرہ ہے میں آپ کو بتاؤں آپ کی برادری کا بندہ شہزاد آپ کی برادری کا ساڑھے تین سو لوگوں کی لسٹ لے کے جی ڈی سی گیا ہے کہ ہمیں راشن چاہیے فنکاروں کو بکے مر رہے ہیں آپ آپ بکے مریں گے آج تک آپ نے کتنے لوگ دیکھے ہیں جو بستر مرک پر ہیں اور جو بڑے بڑے فنکار تھے اور وقت رخصت دنیا سے جاتے وقت وہ بھوکے مریں روزانہ ٹی وی پہ خبریں آتی ہیں کوئی فنکار تھا کوئی کلاری تھا اور وہ دنیا سے جب جا رہا تھا تو کہا جی اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ذرا کہ ایک عالم دین کا نام بتائیے مجھے جو دنیا سے جا رہا ہو اور کوئی خبر آئی ہو کہ جناب اپنے وقت کا اتنا بڑا عالم تھا اور آج دنیا سے جاتے ہوئے یہ بستر مرک پر لیٹا ہو اور کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی ایک نام میں چیلنج دیتا ہوں انور مقصود تمہیں چیلنج دیتا ہوں کوئی ایک نام مجھے ایسا دکھا دو نہیں دکھا پاؤ گے اور جہاں تک رہے یہ مسجدوں کے امام موزن یا مولوی تو آپ کی اطلاع کیلئے عرض ہے انور مقصود صاحب آپ کی اطلاع کیلئے عرض ہے یہ کل بھی جتنے پر گزارہ کر رہے تھے آج بھی اتنے پر ہی گزارہ کر رہے ہیں کسی ایک لائن میں مولوی نظر نہیں آئیں گے مسجدوں کے امام ڈنڈے کھاتے ہوئے کہ راشن کی لائن میں لگتے ہوئے ڈنڈے کھا رہے ہیں آپ کے فنکار بھوکیں مریں گے انشاءاللہ یہ دیندار طبقہ یہ بھوکا نہیں مرے گا یہ کبھی بھی انہیں خدا نے بڑا عطا کیا ہے کہ یہ بھوکا مرنے سے مراد یہ کہ یہ کبھی بھی آپ کو لائن میں لگتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے اللہ تعالیٰ کا ان پر بڑا فضل ہے آپ نے اپنی عزت گوائی ہے یہ بیان دے کے اور دوسرا محصوف مفتی عبدالقوی ارے کیا پدی اور کیا پدی کا شوروا مفتی عبدالقوی میں حضرت چاہتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کہیں گے آپ نے بڑے سخت جملے استعمال کیے ہاں اس لیے کہ وہ لوگ عزت کے قابل نہیں ہیں جو علماء کی عزت نہیں کر دے مفتی عبدالقوی تمہاری حیثیت کیا ہے تمہیں پوچھتا کون ہے نام محرم عورتوں کے جسموں پر ہاتھ پھیرنے والے دو نمبر مولوی تمہیں پوچھتا کون ہے ارے تم نے بقواس کی ہے کہ مفتی منیب الرمان کون ہوتے ہیں مسلط کرنے والے فیصلے اب تم کون ہوتے ہو تمہاری کیا حیثیت ہے کہ اندیل بلوچ کے ساتھ غلط ویڈیوز بنانے والے اور غلط اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر تصویریں کچھانے والے تمہیں جو دو چار میڈیا والے بلاتے ہیں تمہارے علم کی وجہ سے نہیں بلاتے علم تمہارے پاس ہے کہاں تمہارے پاس علم نام کی کوئی چیز ہے دو نمبر مولوی تمہارے پاس علم ہے ہی نہیں یہ تمہیں چسکوں کے لیے بلاتے ہیں یہ تمہیں علم کی وجہ سے نہیں یہ تجھے چسکوں کی وجہ سے بلاتے ہیں جاؤ پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگو خدا سے توبہ کرو جو تم نے نامحرم عورتوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے پہلے اس کی توبہ مانگو ان کے ساتھ چپک چپک کے تصویریں کھچوانا یہ حرام ہے پہلے اس کی توبہ کرو اس بھی معافی مانگو پھر جا کر ان علماء کرام کے بارے میں کوئی بات کرنا اور پھر بھی نہ کرنا تمہاری حیثیت نہیں ہے ہاں ان سے سبق سیکھنا تم مفتی ملیم برمان صاحب کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہو کوئی عداب نہیں ہے تمہیں تم عداب کے قابل نہیں ہو بغیر عداب کے ہی اللہ حافظ